مان سندھ حکومت مرتضی وحاب نے کہا ہے کہ ویکسین لگوائیں افواہوں پر کان نہ دھریں ہم سب نے کرونا ویکسین لگوائی ہے اور ہم سب ٹھیک ہیں میں شہریوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو پروپاگینڈا ہے اس ویکسین کے خلاف اس پروپاگینڈے کو ہم اپنے عمل سے ختم کریں اور وہ پروپاگینڈا جو کچھ لوگ کبھی واتسائب میں سے چلا کے کبھی سوشل میڈیا پہ کوئی خبر چلا کے یہ جو منفی پروپاگینڈا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کو تلقین کرنے سے پہلے وہ خود کام کر چکا ہوں میں نے ویکسین ایٹ کرایا ہے میرے ساتھ سادیہ جاوید شائبہ ہیں ایم پی اے انہوں نے ویکسین ایٹ کرایا ہے معظم قریشی صاحب نے کرایا ہے ڈاکٹر صاحب نے کرایا ہے ہم سب ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کرایا ہے ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوا الحمدللہ صحت اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خیال رکھو ہم سب کو خیال رکھنے کے لیے ماسک پہننا ہے ایس او پیس کو فالو کرنا ہے اور یہ ویکسین لگوانی ہے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتزہ وہاب نے کہا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہم نے مرحلہ وار کام کیا اور کراچی یونیورسٹی میں کرونا کی ویکسین میں اثر ہے سن میں بارہ لاکھ افراد ویکسین لگ پا چکے ہیں ویکسینیشن سینٹر جو انتظامیہ ہے اسادزہ ہے کراچی یونیورسٹی کے ان کو مفت ویکسین پروائیڈ کرے گا جو ہزاروں کی تعداد میں طلبہ کراچی کے بچے بچیاں یہاں پر پڑتے ہیں بلکہ ملک کے طولوں اور سے بچے بچیاں جو آکے کراچی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو یہ ویکسین حاصل کرنے کی مفت فسیلٹی اویلیبل ہوگی میں سمجھتا ہوں یہ بڑا سٹرونگ میسیج جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے تعلیمی مراکز نہ صرف وہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ آئیے ویکسین لگوائیے جس کی وجہ سے جو نمبر آف بینیفیشریز ہیں ان ویکسین کے اس کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر اضافہ ہو سکتا ہے سندھ میں لگ بگ بارہ لاکھ افراد نے ویکسین کرائی ہے بارہ لاکھ ویکسین اویلیبل ہے ہیلتھ کا عملہ اویلیبل ہے ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ وبائی امراض کے ماہرین کہہ رہے ہیں کرونا ویکسین لگانا بہت ضروری ہے لہٰذا کوئی بھی ویکسین لگائیں لیکن ضرور لگائیں وہ ڈاکٹرز آپ کو بتا رہے ہیں وہ ڈاکٹرز حکومت کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ویکسین لگائیں لیکن لگائیں ضرور اور یہاں کراچی انیورسٹی میں سیکنڈ ڈوس کے لیے سائنو فارم بھی اویلیبل ہے کین سینو بھی اویلیبل ہے سائنو ویک بھی اویلیبل ہے ایسٹرازینکہ بھی اویلیبل ہے یہ تمام چیزیں شہریوں کے لیے حکومت پروائیڈ کر رہی ہے میں شہریوں سے گزارش کروں گا کہ پروپگینڈے پر نہ جائیں جو لوگ حکومت کے ناقدین کبھی کبھار حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے بندشیں لگا دی لوگ پریشان ہیں میں ان کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی حکومت کو بندش لگانے کا شوق نہیں ہوتا ہر حکومت چاہتی ہے کہ فریلی چیزیں ہو سکے لیکن کبھی کبھار ہیلتھ کی سیچویشن ایسی ہوتی ہے کہ حکومت کو مشکل فیصلے سخت فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ سخت فیصلے آپ کی فلاو بہبوت کے لئے ہوتے ہیں مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ کرونا ویکسین مفت لگائی جا رہی ہے لہٰذا کوئی پیسہ نہ دے مجھے حیرت ہو رہی ہے کم از کم دس ویکسین سینٹر تو میں اسٹیبلش کر آ چکا ہوں اناؤگریٹ کیا ہے ہر جگہ میں نے میڈیا ہو کہا ہے یہ ویکسین مفت ہے تو آپ کیوں اپنے پیسے خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں تو شہریوں کو کہنا چاہوں گا کہ جو بھی سرکاری ویکسین ہے اور صوبہ سندھ میں صرف سرکاری ویکسین چل رہی ہے نوپڈی شوڈ پی اے پینی ٹو اینیون کہ ایون ٹیسٹنگ بھی آج بھی سندھ حکومت فری آف کاؤسٹ کر رہی ہے اگر کسی شخص کو سمٹمز آتے ہیں کوئی اس طرح کے اثرات ہیں کووٹ کے تو فوری طور پر سندھ گورنمنٹ کے ہیلتھ دپارٹمنٹ کے عملے سے رجوع کریں آپ کے گھر پر آئیں گے اور آپ کو ٹیسٹ لے کے جائیں گے تو یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں